اللہ وآلہ 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 instruction جو شیمانی کے ساتھ نعرہ صلوہ توقع باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ مطاعب القلب وعواقب العام نحمدہ والعنما من خدلہی وانترانے ونیر لکتہی وبرہانے لم یولد سبحانہو فیقونا فلد مشارکہ ولم یلد فیقونا مورد تنہا لکہ والسلات والسلام علی النبی الامی الخاطم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالخاطم محمد اللہ علیہ مطاعب وہل بیتی تیبین الطاہرین المعکومین المظلومین الذین آدھاب اللہ انہم الرکس اطہرہم تطہیرا اللہ علیہ مطاعب اما بعد فقط خال اللہ سبحانہو و تعالی فی محکم کتاب الحکیم الطاہرون العابدون الامرون السائبون الراپون السائبون الامرون بالمعروف ونعہون یا المرکر والحافرون لحضورد اللہ و بشر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا گیا اس کا پلاہ تھا ایک دو لفظوں میں میں آپ کی خدمت پیش کر رہو گفتگو یہ تھی کہ امیر المومنین نے کمائل سے گفتگو کرتے ہوئے نفس کی چار حالتیں بیان کی ایک نفس نامیہ نباتیہ دوسرے نفس حصیہ ایوانیہ تیسرے ناتقا قلطہ قلطیہ چوتھے نفس قلیہ الہیہ گفتگو اس پر ہو رہی تھی آج ارض کرنا یہ ہے کہ کلام مجید میں جب کبھی کسی صفت کو بیان کیا جاتا ہے اس وقت تک نہیں بیان کیا جاتا جب تک کہ اس کا موصوب نہ ہو ورنہ اگر موصوب کے بغیر صفت بیان کر دی جائے تو صفت کھلتی نہیں جب تک کہ موصوب سامنے جس آیت کی تلاوت کی اتت حاصل کی گئی اس جاتاں اس کے ترجمے میں سن لیجئے لگو کرنے والے سزدہ کرنے والے نیکیوں پہ ہوگو دینے والے درائیوں سے ہوگنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تو جب تک کہ یہ صفات کسی موصوب میں نہ ہو صفت کھلتی نہیں گفتگو کل تک کہ آپ کی نگاہ میں ہے میں اس کا عیادہ بلکل نہیں چاہتا لیکن آج جب پیلو تھی دیش نظر رہے کہ کوئی نفس ادنا نفس آلی کا احاطہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ کسی ناخص میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ وہ کسی کامل کا احاطہ کریں نفس نامیہ نباتیہ نیک جس میں جاذبہ تھا دافعہ ہے ماسکہ ہے مربعہ ہے زیادتی ہے نقصان ہے اس میں جب نفس خنیہ الہیہ کو اپنے نفس کے آئینے میں دیکھا تو اس کو کیا نظر آیا ہوگا ظاہر ہے کہ آئینے پر اگر زم ہو تو صورت صاحب رکھائی نہیں دیکھتی بلکہ اس کو آئینہ کہتے ہی نہیں ہے جو وہی دکھائے جو ہوتو وہ آئینہ ہے ہوں وہ ہوں وہی دکھائے جو ہے اگر آئینے پر زنگ ہے تو اسے آئینہ نہیں کہتے فریبے آئینہ کہتے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں زنگ ہو وہاں چہرے بگڑے ہوئے نظر آتے یہی تیسیت مختلف نفس کے ساتھ ہوئی کہ انہوں نے جب نفس خنیہ الہیہ کو دیکھا تو پھر ان کو خطا بھی دکھائی دیا اگر کسی آن بھی دکھائی دی عمومیت بھی دکھائی دی اپنی طرح سے شخصیت بھی دکھائی دی گھر میں کچھ اور دکھائی دیا باہر کچھ اور دکھائی دیا جن میں کچھ اور دکھائی دیا نتیجہ کے ہوا کہ اسمت سمجھ میں نہ آکٹلی اگر اسمت سمجھ میں آتی چھوڑیے بھی اسمت کو سرکار رسالت کے سلسلے میں اگر نفس محمد سمجھ میں آجا تو شاہدہ جتنے بٹوارے نہ ہوتے بات نفس ہی کو سمجھنے کی تھی نفس نامیاں نباتیاں نے نہیں سمجھا ہسیہ ہےوانیاں نے نہیں سمجھا ہمیں نہیں کرتا ہے نہیں رکھتا ہے نہیں رکھتا نامیانہ باتیاں ہے اگر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے کسی چیز کے خبر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم میں نہیں ہے ہم میں حصیح ہے ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں سنتے ہیں چٹتے ہیں سنتے ہیں سارے احواظ ہم میں بھی ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم ہم نے لیکن ہم نے جب ان کو دیکھا کہ نگاہ محبت سے دیکھا اور جب نگاہ محبت سے دیکھا تو آئینے کا زن شاہد ہوا محبت زن کو دھو دیکھتی ہے مدد زن کو دھو دیکھتی ہے جب ان کو دیکھا اس وقت دیکھا جب نگاہ محبت کی تو تب ہم کو سات نظر آیا کہ حقیقت کیا ہے یہی ہوا جالبا میں پرسو ہی کہ تقریب میں آگ کی طرف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سہائے صدقہ میں بھاری احادی کسی میں ایک میں نہ ملی تو دوسری میں مل جائیں گی دوسری میں نہ ملی تو کسی میں مل جائیں گی اللہ اس ایک حدیث کے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو فلک کیا اس حدیث کو چھوڑ گیا اس لیے چھوڑ گیا فقط کہ اپنے اپنی چراغوں میں نور رولنے والے اپنے اپنے اولادوں میں نور نظر پہنے والے تو انہوں نے ذات ختمی مطبط میں نور نظر نہیں آیا فقط اپنی طرح سے بشر سمجھ کے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ اس ایک حدیث کو محض ایک وجہ سے نہیں لیا ایک ہی وجہ اس حدیث کو انتخاب نہیں کرنے کی وجہ سے ایک ہے کہ اگر یہ لکھ دیتے کہ اولوہ قلق اللہ النوری تو فوراً یہ بھی لکھنا پاتا کہ انا والی من نور واحد جی اس علوات اشارت فرمائے بھر محمد والے تو پھر اکتبار نور کی جگہ نور کو آنا تھا نور کی مطبط پر نور پر مطبط تشیل ہونا تھا نور کی مقام پر نور کو آنا تھا لیکن غالباً مفتحتیں آرے آگئیں اس حدیث ہی سے انکار کرتے ہیں انسان کی ترقی ترویم پولو اس بات میں نہیں ہے کہ وہ صرف انسان پیدا ہو گیا مراتب انسان کچھ اور ہیں مراتب انسان کچھ اور ہیں انسان اس حقام پر پہنچے دیکھے تو تب پتہ چلتا ہے کہ مراتب کتنے دے کر کے وہ آیا دیکھئے یہ مراتب دیکھئے انسان انہیں انسانوں میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو شرط لگا کے عبادت کرتے ہیں کام ہو گیا دولت نہیں گئی مان لیا ذرا سا انتحان لے گیا بگر کے چلے گئے انہیں انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو حق نہیں ہے مگر اللہ کے لئے لگ رہے ہیں انہیں انسانوں میں وہ لوگ بھی تو ہیں جن کو عیم نہیں ہے مباہتہ کر رہے ہیں انسان کے مراحل کو تو دیکھئے کہ وہ کتنے مرحلوں سے ان کے پہا جاتا ہے آج میں چاہتا ہی یہی تھا یہ مراحل پر گفتگو ہو جائے پھر اختبار ہم اگلی مندلوں کو بتائے کریں دیکھئے ایک مرحلہ غالباً دوسری تقریب میں میں نے ارز کر چکا یہ ایک اور مرحلہ ہے آج میں نے گفتگو ان پہلوں سے گزرا چاہتی ہے ایک تو میں نے یہ کہہ دیا کہ مدارد انسان میں ارتقائے انسان ایولیوشن ایفلیمنٹی وہ یوں ہے کہ تین سے چلا نکی سے نقزے کی مندل میں آیا نقزے سے اٹھا علقے کی مندل میں آیا کلوٹڈ بلڈ علقے سے اٹھا ازام کی مندل میں آیا مرزے کی مندل میں آیا ننو بزیر دوست مرزے سے اٹھا ازام کی مندل میں آیا ہڈیاں ترتیب پاتی چلی شکشہ بنتا چلا ازام سے اٹھا لہنیت کی مندل میں آیا گوشت گوشت ترتیب پاتا چلا بدن قرار پاتا چلا لہن سے اٹھا اب منادل ہیں پبا کی مندل میں آئے اب یہ انسان انسان تبائی ہے فیزیکل ہیمن بھی صرف انسان تبائی ہے حد کی اعتمادار تبہ سے اٹھے تو نفس میں آئے انسان تبہ سے اٹھے نفس کی مندل میں آئے نفس سے اٹھے خالق کی مندل میں آئے خالق جو کبھی منقلب ہوتا ہے کبھی منقلب ہوتا ہے کبھی منقلب ہوتا ہے خالق سے اٹھے آخر کی مندل میں آئے جہاں آخر کی مندل میں انسان آئے تو کم سے کم انسان کو اتنی تو عقل ہے کہ وہ خود سے پیدا نہیں ہوا ہر انسان کو انسان جو نہیں کہہ سکتا کہ میں تم تو پیدا ہو گیا ہر انسان کو انہیں جو تو پیدا کرنے والا کوئی ہے اتنی تو عقل رکھتا ہے انسان اور اس کے بعد یہ بھی عقل ہے کہ موت قوائے بھی نہیں معلوم تو نہ ابتداء معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے انسان کو وہ عقل اتنی تو رکھتا ہے عقل سے جب اٹھے انسان تو اب اس کی ترقی یہ ہے کہ وہ تسلیم کی منزل پر آئے طبع سے اٹھا نفس کی منزل میں آیا نفس سے اٹھا خال کی منزل میں آیا اب خال سے اٹھا تو اب تسلیم کی منزل میں آیا جب تسلیم کی منزل میں آ گیا تو اس کے بعد اس کا ارتفاع ہوا تو ایمان کی منزل میں گیا اس کی ترقی یہ گھنی وہاں سے اٹھا اگر اس نے ان حقیوں سے محبت کر کے ایمان کی منزل پا لی تو پھر آگے بھر کے ظاہر بنا دنیا سے کنارہ کش ہوا ظاہر بنا عبادت ظاہر ہوا عابد بنا پرہداری اتیار کی متقی بنا اور ترقی ہوئی متقی تک تو انسانیت کی حق تھی لیکن اس کے آگے ظلایت کی منزل ہے کہ جہاں خور و تخبر و منگلائی لیتی چلی تو وہ ولی ہوا ولی سے اٹھ کے جو انسان کی منزل ہے وہ نبی ہے لیکن انسان ترقی کرتے کرتے نبی نہیں بن سکتا اس لیے کہ یہ عہدہ منسوس من اللہ ہے اللہ کی طرف سے ہے اب دیکھیں کتنی مندلیں چھوڑ گئیں طبع میں اتفریت ہے آر کم ہوئے نفت کی مندل میں آئے اخیر نیار پر آئے تو آر کم ہوئے مسلم ہوئے آر کم ہوئے مومن ہوئے آر اقلیت میں آئے متقی ہوئے آر اقلیت میں آئے ولی ہوئے آر اقلیت میں آئے نبی ہوئے آر اقلیت میں آئے اور پھر نبی ہونے کے بعد جب کتاب لے کر آئے تو رسول ہوا آر اقلیت میں آئے اور پھر منصوب کر کے ناکت لائے جو نبی ہے اور اقلیت میں ہوا اور آخر میں ایک رہ گئے جو خاتم کی مندل پر ایک بس ایک ہے خاتم کی مندل اشف و موسلین کہیے خاتم نبین کہیے رحمت اللہ العالمین کہیے عبد المبید کہیے رحمت المصدر کہیے متقل عبدت کہیے یا محمد کہیے اللہ وہ ایک حدت 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 بس ایک ہے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر لیکن ذات وادن نے کہا اب تم دیکھو خاتم کرو اِنَّ اللَّهَ اِسْتَرَحَنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْكُسَهُمْ وَاْمَا لَهُمْ بِعَنَّ لَهُمْ خاتم کرو مگر لا يُقَلْفَ إِلَّا نَفْتَتْ کسی اور کو تقریف مد دینا سوائے اپنے نفس کے ختال کرو خاتل کرو اللہ کی رامنے مگر کسی اور کو تقریف مد دینا سوائے اپنے نفس اسی لئے تو میرے مومنین فرماتے رہے کہ نبی جب کبھی جنگ کی ہورنا کیاں ہوتی تو ہم کو بھی بیتے سے اور اپنے اصحاب کو بچا لیتے سے صرف نفس کو تقریف دی تب یہی نفس کہاں کہاں آپ دیکھ کے آ رہے ہیں ختال دستر پر ظاہر نہیں ہے جملاس کرو ختال غار میں نہیں ہے سادہ کا جملہ ہے اس جملے میں کوئی بات نہیں ہے ختال محنی جہاں غار میں نہیں ہے جہاں دستر پر محنی کھچی ہی تلوارے وہ بھروں کی چہی ہی کمانے وہ حسط سے کم تمائے ہوئے چہرے وہ بھر سے اُٹھا ہوا چھار جہاں خون جب جاتے ہو رہے ہیں محمد ہم کے کھیرے نہ گھر ایسے میں وہ ایک ہی تو ہے جو بستہ پر نفس کی صورت میں موجود ہے یہ جملہ آپ کو یاد ہے کہ اگر نفس کو چھوڑ کر نہ جاتے تو دنیا کہتی محمد فرار ہو گئے فرار اور ہے ہجرت اور ہے نفس کو چھوڑ کر گئے اس لیے ہجرت ہے نفس کو چھوڑ کر نہ جاتے تو فرار ہو جاتا کہا کہا نفس کو نہ بتلاوں اور وہی جمعہ میں آخر تقریر تب کو بھاتا رہوں گا کہ کہا کہ ہٹاؤ نفس کو نفس محمد کو کہا کہ ہٹاؤ اور اگر نفس کو ہٹا لیا جائے تو باقی کیا رہ جاتا کیا باقی رہ جاتا کوئی چانداری نہیں ہے کوئی پارسیالیٹی نہیں ہے مگر آپ جہاں دیکھیں جہاں ملاحظہ سکھائیں جس مرہلے پر وہاں سوائے نفس کے کوئی دکھائی نہیں دیتا حیرت اس بات کی ہے کہ تاریخ نکھنے والوں نے کہیں دانیتا کہیں دانیتا کہیں چاہتے ہوئے کہیں دل برگاستا کچھ ایسے واقعات کو لکھ دیا تاریخ میں کہ وہ نام ہی نہ آتا تھا کسی تاریخ میں آپ بتلا ہی خندق کی جنگ میں امیر مومنین کی جنگ کا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے بدر میں تفصیل سے لکھا اتنا تھا ایک جملہ مل جاتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے علی گئے تھے بدر کے میدان میں کچھ دیر کے لیے ہم نے کہتا ہاتھ بہت مزدرہ سی دیر کے لیے گئے تھے تلواتی تھوڑی تفریر مقصود تھی تو چلے گئے تھے کس نے کہا کہ بہت دیر تک رہے بہت دیر تک دن کی نف تھا موجود یا نہیں گستبو یہ ہے اور پھر اس کے باق خندق ہٹا لوں کیا رہ جاتا ہے سوائے عمر ابن دوتی للکار کی کیا رہ جاتا ہے اس میزے کے سوا جو اگر رسول افرم کے خیمے کے سامنے نف کر دیا گیا تھا پھر کیا رہ جاتا ہے خیبر نہیں نفس ہی نفس ہر جگہ ہر جگہ وہ ایک ہی نفس آنا اپنے مقاصد ذاتی کے لیے کہنا علامت نفس نفس ہی 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 علامت ہے جہاں غربوں چاہتے ہیں لیکن جہاں اللہ کے لیے خود تو سپورٹ کر پھر آنا کہے کوئی تو وہ دیب دے گیا فکر محمد کو یا علی کو آنا صرف ان کو دیب دے گیا کسی اور کو دیب نہیں دے گیا عزیز آن گرامی سلح زدیہ کے پاک خیبر ہے لیکن ہنین آخری جنگ ہے علی کی آخری جنگ دور رسالت میں ہنین آخری جنگ ہے اور اس کے بعد حجت اللیدہ کا موسم ہے اس کے بعد کوئی جنگ سرکار مسالت کے دمانے میں کوئی جنگ نہیں ملتی لیکن آپ سورج کی ہے کہ اسی جنگ کو بہت کم لکھا گیا بہت کم بیان کیا گیا ہے اللہ کا رسول دس ہزار تلوار کے سائے میں مدد داد ہو دے آئیت آئیں کہ کر دو جا کے رسول بھی رو کون جا سکتے گا کہ ہاں جاؤ ہاں جاؤ چند خبار کی تلنت کیا رو نہیں کیا بہت دے جائے کیا قرابی تھی دس ہزار تلوار کھڑی ہوئی تھی جا کے سائے سنا دی نہ تھا اور کھبا ہت کی اس میں بہت کی اپر رمضی آ میں اگر اگر کوئی اور جاتا تو یہی مکہ کے لوگ یہ کہتے کل دس تک تو تمہارے بات زیادہ ننگے تر ہس کرتے تھے اور تم ہم سے کہنے آئے کل تک تو تمہارے بات زیادہ مدود کے پر اس کچھ کرتے تھے اور تم ہم سے کہنے آئے اس لیے اس کو بھیجا جس کے آگے کسی کی مجاہ نہ اُٹھ سکی اُس کو بھیجا اور میرے المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کی دیوار پر چک جائے پر رہا تھا پورے برا اور اس کے بعد میں نے دیکھا تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا گوھر سے مجھے سنیئے کوئی ایسا شخص نہیں تھا وہا جس کے کھر کا کھر میرے ہاتھوں ختم نہ ہوا ہو جو جملہ ہے کھر جو کھر تھے ان میں سے ہر شخص کی کھر کا کوئی نہ کوئی فر کسی نہ کسی جنگ میں میرے ہاتھوں کھکو ہوا مگر جب میں اترا دیوار سے تو مجمع یوں خطا جیسے شے کو دیکھ کے بکنیاں بھاگتی ہیں ایک صلوات ارشاد فرما برمحمد و آل محمد مہ 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 محمد ایو 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 محمد پر میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی نگاہوں میں وہ ایک منظر اور دی آئے سبق ہے دونوں جہاں لا الہ اللہ گراں ہے صد گراں لا الہ اللہ علی کی تیب سے پوچھو ہر ایک کی تاریخ کہا ہے کس نے کہا لا الہ اللہ میں تو ابھی کا شعر سنایا ہے میں سبق دونوں جہاں لا الہ اللہ گراں ہے صد گراں لا الہ اللہ علی کی تیخ پوچھو ہر ایک تاریخ کہا ہے کس نے کہا لا الہ اللہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر سخت ہے وحم گمہ لا الہ اللہ رشید امام زمانہ کی معروفت کے بغیر سخت ہے وحم گمہ لا الہ اللہ اور اس کے بعد جب منظر میں چاہتا تھا کہ آگ کی نگاہوں میں رہے مطلب تو میں نے شیر کے پاکر میں ادا کر دیا لیکن منظر بھی تو نگاہ میں رہے ایسے بھی ابو سفیان حضرت ابن عباس کے پاس آیا اور آکے کہا تیرے بھتیجے کا ملت مہم ترہا ہو دیا تو جھرم کے کہا اسے مہم ترہا یہ رسالت ہے تو کہا اچھا اگر یہ رسالت ہے تو مجھے لے چلو محمد کے پاک میں کلمہ پڑھتا اب سنگی مجھ تھی اب وہ شیئر یاد رکھی ہے جو میں نے ابھی پڑھا یہ کہوں مجھے ابن پاس لے کر آئے خقر رسالت مہ تشریف فرما تھی اب پہلے میں کون تھا مجھے کہلے کی غلومت کیا باقی رہ جاتی ہے آپ تو سمجھتے ہی ہیں کہ پہلوں میں کون رہا ہوگا اس سے کہا لا الہ اللہ پھر نے اب بات کہا پورا کلمہ پا تو کہا نہیں ذرا اس میں شک ہے ذرا اس میں شک ہے کہ ایسے میں جو پہلوں میں کھڑے تھے ذرا اس نمبر پر مجلسوں کو خطاب کرنے والے پہلے قطیق کی مجلس سے ایک چکڑا اٹھا رہا آپ کا سنا ہوا کس جس کہا شک نہیں ہوا بات دراصل یہ ہے آپ نے سنا مشہور تقریر ہے ٹی وی کی تقریر ہے ان کی یقین کے محضوع پہ ہے حضور تشریف فرما مجلس ارش کرتے ہیں اس کو دولار کہ ارشاد معصوم ہے سرکار اللہ نے اس کو سرس کیا معصوم کا ارشاد ہے لیکن اس میں دونوں طرح سے لفظہ ہیں روح کا بھی آیا ہے نفس کا بھی آیا میں جیسے سرکار اللہ نے پڑھا تھا ویسے ہی دے رہا ہوں اس کو انہوں نے کہا تھا تقریب میں کہ جسم کی چھ حالت ہیں جسم کی حرات جسم کی موت جسم کی نید جسم کی بیداری اور جسم کی صحت جسم کی بیماری اسی طرح سے انہوں نے کہتا وہ کی چھ حالت ہیں سرکار آب خاتم خوئی نے اس کو نفس استعمال کیا ہے دو برابر کے لفظ ہیں لفظ اپنے محل استعمال سے محل پیدا کرتا انہوں نے نفس کی چھ حالت سے کہ بات نہیں جائے اس کے بعد دو چھ حالت روح کی ہے روح کی حیات روح کی موت جہل روح کی نیند غفلت روح کی بیداری انتبا اللہ کرتے جانا متنبت کرتے جانا اور اس کے بعد کہا تھا روح کی بیماری ہے شک اور روح کی صحیقی اب کس کو کس کو کہا شک نہیں ہوا کہا کہا شک نہیں وصلہ حدیبیہ میں جب فرقہ رسال اطنا محمد رسول اللہ خدا کر دیا اب مجھے یاد نہیں رہتا میرا حافظہ اس سلفلے میں کافی ضعیف ہے مجھے باز نام یاد نہیں رہ پاتے اس لیے بھی نہیں یاد رہتے کہ ممبر ایک علوم کی جگہ ہے یہاں صرف پتیوں کے نام یاد نہیں رہ پاتے محمد یہ میری کمدوری میری کمدوری ہے ایک صاحب نے فرمایا کہ جل کا شک دیکھیں کب صلح حضائبی یا کب چھے ہجری چھے ہجری کتنے صادق الاسلام ہیں حضور مکہ میں تھے اسلام خبور بھی کر چکے تھے مدینہ تشریف بھی لے جا چکے تھے وہاں قیام قدیر بھی ہو چکے تھے کتنے صادق الاسلام ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا شک محمد کی نبوت میں اندر ہوا تھا کتنا شک کبھی نہیں ہوا روح کی بیماری ہے شک روح کی تحت یقین کہا صرف کیا ہے میں اللہ مات جم لے روح بیمار میں روح بیمار سے کوئی ترقی بے شفا کیا پوچھے کیا پوچھے روح بیمار سے ترقی بے شفا کہا کہا شک ہوا چھ ہی ہی میں اور گیارہ ہجری میں فرقی کتنا ہے تیعید برد کی توری تشریعی زندگی میں اب پاک مرد باقی رہ گئے لیکن ابھی شک ہے کہ مٹتا نہیں ہے ابھی شک ہے کہ مٹتا نہیں ہے ایک طرف اس شک کو بھی دیکھ لیجے اور ایک طرف اس یقین کو بھی دیکھ لیجے کہ ادھر شک ہے تو ایسا ہے ادھر یقین ہے تو عالم یہ ہے کہ اگر میرے سانگے سے تمام ہجاب آئے آسمانی ہتا بھی دیئے جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اداسہ نہیں ہوگا یہ یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ وقت پر بنت خریر کو ختم کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ایک مرحلہ آپ کی نگاہ سے گزر جائے اور نوجوان اس کو بہت دول دوسر سن میں این سن بہت کم ایسا ہوتا کہ ہونین پڑی جاتی ہے کتنی سپاہی تھے ہونین میں یہ جنگ واپسی پر ہو رہی تھی مکہ سے واپسی پر ہو رہی تھی مکہ سے آگے بڑھ لے کے بعد ایک مرتبہ گھیر آر سے گھیر لشکر کو بڑا ناس تھا خوران نے بھی کہ تم کو بڑا ناس تھا مگر ہونے میں تم بھاگے تم بھاگے ہونے میں تو بارہ ہزار کی سو بارہ دس ہزار مکہ سے مدینہ سے آئے تھے دو ہزار یہاں سے ساتھ ہو گئے تھے بارہ ہزار کی سو ہے کتنے بھاگے ہوں گے کتنے رہے ہوں گے کچھ اندازہ ہے آپ کو بارہ ہزار کی سو میں بارہ بھاگے ہوں گے بیس بھاگے ہوں گے دو بھاگے ہوں گے دو بھاگے ہوں گے پانچ سو ہزار دو ہزار بارہ ہزار میں صرف نو باقی رہ گئے تھے باقی سب بھاگ گئے داپتہ میں فرار بڑی طبیل ہے بہت طبیل ہے صرف نو آنکھ بنی ہاچن سرکار کے ناخے کے گرد کھڑے ہوئے تھے حفاظت کے لئے اور وہ ایک اکیلا بات کیا ہوئی بھاگے کیسے اور پیسے کیسے وہی چال چلی دشمن نے جو حق میں چلی تھی کہ انہوں نے پہلے آتے آتے پہاڑوں سے فوج اتر رہی تھی مادان میں جیسے ہی آئی انہوں نے ساتھ سام آم پھینکا یہ دورے سام نہیں جیسے انہوں غنیمت کے لئے دورے اتاس سوز ہونا گھیل یہ بھاگے اور ایسے بھاگے کہ اللہ کا رسول پکار رہا تھا واپس آؤ ماد بھاگے واپس آؤ جب کبھی تم کو اللہ حرف کا رسول آواز سکھ تو جواب دینے میں تاجیم کرو اجلت کرو اے صاحبہ امار یا یا جن آمد اتجیم للہ حرف جب کبھی تم کو اللہ حرف رسول پکارے تو جواب دینے میں اجلت کرو جلدی جواب تو تاکہ تم کو زندگی ملے یہ خطاب پہاروں سے نہیں ہے یہ خطاب درختوں سے نہیں ہے یہ خطاب وہوش سے نہیں ہے یہ خطاب تیور سے نہیں ہے یہ خطاب صاحبان ایمان سے کیا صاحبان ایمان جب کبھی تم کو اللہ اور اس رسول پکارے تو جواب دینے میں اجلت کرو تاجیل کرو خوراں جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے ادھر اللہ کا رسول پکار رہا ہے اور کوئی لوگ کا نہیں ہے تو یہ بارہ ہزار چلتی پھرتی دورتی میتے تھے انسان میتے شلال عزیز رشاہ صلی اللہ بن محمد دعا یہ دورتی میتے تھی انسان نہیں تھی اور اس کے بعد جو پہلوان سامنے آیا اس کا نام یاد رکھی ہے جیسے خیدر میں مرحب جیسے خندق میں عبدود جیسے بدر کے تینوں ویسے ہونے میں ابو جا کل میرا جملہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے علی نے کبھی کسی بودن سے جگ نہیں کیا آپ ذہن میں محفوظ ہے میرا جملہ کبھی نہیں کیا کسی پیٹ دکھانے والے کے پیٹ نہیں کیا کبھی مالے دنیا پر لگاہ نہیں کی اب تو کیا نہیں آدم کیا بتلا خیمتی طریق ذرا چھوڑ دی خندق میں مرنے والے کی بہن کہتے کہ مجھے تیرے مرنے کا کوئی ہنگ نہیں ہے جو کسی میں تجھے مارا ہے بڑا شریف اور غیور آدمی تھا علی کی نگاہ نہیں سا لہین شہین سر سے پان تک لوہے میں خرق تلوار ہاتھ میں سوتے ہوئے اور علی سامنے سامنے اور کہا وار کر وار کر وہ تکہ نہیں تم پہلے بات کر نہیں تو وار کر علی کی عادت ہی نہیں کبھی تو وار کر لیکن اس نے پوری وقت سے تلوار اٹھائی کیا اور اٹھائی کے جو بھرپور موار کیا تو علی نے ذنفقار کو صرف ذرا سا اشارہ کیا وہ لڑ کھڑا آیا وہ لڑ کھڑا آیا اور اس کے بعد کھو میں لگ استعمال آج اس کو استعمال کیا چاہتا ہوں دوبارہ اس کے بعد علی نے کہا سامال یہ علی کا مخصوص انداز وار کرنے سے پہلے مخابل کو خبردار کرتے کہا سامال اور اس کے بعد جو تلوار اٹھائی اب میں نہیں کہوں گا کہوں گا اب میں کہوں گا کہ کالو دری میر نیز سو کھنئے اے حضور والا یہ بات توجہ میں رہے آپ کی آپ کی نگاہ میں رہے کہ میں کیا آس کر رہا ہوں جو لوگ وہاں محاض جنگ پہ تھے خواب بادر میں تھے اہد میں تھے خندق میں تھے خیبر میں تھے ہنائم میں تھے انہوں نے کبھی لکھا نہیں جن کے مندل آنکھیں تھی دیکھا ہے مگر ہر آنکھ بینہ نہیں ہوتی سینوں میں جب دی اندھے ہو جاتے آنکھوں کو دکھائی نہیں دے جاتا کسی نہ نے لکھا جنگ کے کسی مندل کو ویسے بھی ذل فقار کی رفتار کسی نظر میں آ سکتی تھی اور کون لکھ سکتا تھا کون لکھ سکتا تھا میر ہی اس کے اور ان جنگلوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ میں دلیل میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں شاید پسندی دائر خاطر ہو جائے پہلا جو اللہ آج کی تقریر کا قیس چکا ہو کہ دنوں پہ زم ہو تو آئینے میں تصویر نہیں دکھائی دیتی خلق مصفحہ ہو دل کا آئینہ صاف ہو تو فاصلہ صدیوں کا صحیح صدیوں کا فاصلہ صحیح وقت کا فاصلہ صحیح لیکن تناہ میں یوں سمٹ جاتی ہے جیسے اب ہو رہی ہو میں نہیں کہوں گا مجھ میں کہا تاب ہے کہ میں دل فقا کو چلتا ہوا دکھلا مگر میرانیس نہ لکھا کہ آپ جو تلوان بلن کیا اٹھائی دل مخار تو عالم یہ تھا کہ مقصر کو جو کھاتا تو جب ہی سے نکل آئی سر پر جو پری خانہ زی سے نکل آئی گہ ڈوب گئی گا زمی سے نکل آئی بجلی سف لسکر اٹھی سے نکل آئی وہ تھا کہ عجب کیا جو سپر سے نہیں رکھتی یہ وینت و جبری کے پر سے نہیں تھا ادھر ابو جرول کا مرنا تھا وار ایک یہی نہیں کیا یہاں علی نے اپنی مفصول فر لگئی ہے جسے کہتے ہیں چورنگ یہ ایک وار یوں کٹ تلوار کو دہلے سے بائے کی طرف جو لے گئے تو چار تبر ہو کے گلا یہ واحد جنگ ہے جہاں علی نے چورنگ کا استعمال کیا اور رفع بیان کر بیان گرا اب جیسے گرا تو اب اس کے بعد علی رکے نہیں رکے نہیں دھاستے چلے گئے فوجوں میں ناسک التوالی چار ہزار کی تعداد مطل چار ہزار چار ہزار خط یہ دھمی ناسک کی میری نہیں قتل کی قتل کی جو فقار سے یہود ٹپک رہا تھا ہمیشہ یہ بات رہی ہے جس دن خندق پہ امری ابن ابن نور کا سر کاٹ کے آ رہے تھے کیسے کیسے لوگ یاد آتے ہیں یہاں کیسے کیسے علماء گزرے ہمارے درمیان سرکار ابن حسن صاحب قبلہ نور نور جب بیان فرماتے تھے کہ خندق کے دل یبالی سر لے کے آ رہے تھے تو سلمان اور گزر استقبال کے لئے گئے تھے ابن حسن صاحب قبلہ یوں نہیں کہتے تھے ایک طرف سلمان ایک طرف گزر بیچ میں ہے در ایک طرف جوشن صغیر بیچ میں جناب یہ ہمارے علماء رہے ہیں جہاں خساہت ان کی آن تھی بلادت ان کی جان تھی درجتنگی ان کی شان تھی تقیل ان کی اڑان تھی تو الفاظ کو تول تے بہت ہوتی بولتے تھے یہ لوگ رہے ہیں لیکن جب ہنین میں واقف آئے تو سر بلند تھا جب بھی مناس واقف آئے ہیں تکھر بلند واقف آئے ہیں نہ کوئی انشان کے محاف پر گیا نہ آیا اب چرچے ہی چرچے ہیں جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے چرچے بہت ہیں نہ کوئی گیا نہ آیا 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 اب جو مال غنیمت جمع ہوا یہ حصہ آپ کی یاد رکھ رہے ہیں کہ خابی میں صرف دور خطابت نہیں بتلا رہا ہوں دکن کا ہوں حضور خبلہ حضر آباد دکن سے آیا ہوں ساؤلی زمینوں کا ہوں میری کہا زبان اتنی نکھری ہوئی ہے کہ میں بیان کر ساؤلی زبان کا ساؤلی زبان کا قطیب ہوں آئے اب کے مال نبی نعواز آجار آجار جن خطا ہو گئی آجار 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 جتنا مال غنیمت ہنین میں آیا ہے اتنا کسی اور جن میں نہیں آیا کسی اور جن میں نہیں آیا سائد رہ ہوت سائد رہ غلام ہزار ہوت تلوار دھار مال غنیمت درکار ایک ایک مکہ والے کو بلائے جمعوں کا توجہ چاہتا ایک ایک مکہ والے کو بلائے کسی کو چالیس اون دی کسی کو تیس اون دی کسی کو پچاس اون دی غلام دی کنیز دی تھی مدینہ والوں کو بلائے کسی کو دف اون تی کسی کو پندرہ اون تی کسی کو پیس تی کسی کو پانچ تی مکہ والوں کے ساتھ یہ دادو دشش دیکھ کے مدینہ والوں کا چہرہ تھوڑا اتر گئے کہتے کچھ نہیں سکتے تھے مگر چہرہ اتر گئے آخر اکھر اکھر امت کر کے خریب پہنچ کے کہا سرکار انہی مکہ والوں نے آپ پہ ستم آئے آپ کے ساتھ یادتی کی آپ پہ اثر حیات کو تن لگے آپ کے پہ 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 کھ ڈالے گئے یہی مکہ والے اور ان پر یہ الطاف و کرم ہیں اور ہم مدینہ کے لوگ ہیں ہم مدینہ والے ہیں ہم نے آپ کے خاطر آنکھیں مکھائی ہم کو اتنی تو کہا میں اب تمہارے پاس رہنے والا ہوں یا نہیں یہ بتلاو کہ مجھ اسے پہلے تمہاری کوئی تحزید تھی کہ نہیں رسول کوئی تمہاری تمہاری شناف تھی کہ نہیں رسول لگ تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے میں نے تمہارے 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 دیا ان کو جو مال دنیا چاہیے فرق دے دیا تمہارے خود مل گیا اتبا ترشاہ سرمائے محمد اب میں خیامت تک تمہارے پاس رہوں گا تو مقین والوں نے کہا حضور یہ بھی دے دیجئے انہی کو یہ مال دنیا انہی کو دے دیجئے یہ میں جمعہ ساتھ کرنا ہوں نفس دیکھ کے دیا جس کو رسالت چاہیے تھی رسالت نہیں کیا پچھا نے رسول کو نفس نام نبات ہس یا ہیوان کیا پچھانیں گے رسول کیا پچھانیں گے دیکھ اے خیمے اب یہ دیکھئے یہ بڑی خاص وضع کا جملہ ہے بہت خاص وضع کا جملہ جیسے آیا ہے میں ویسے پیچھ کر آپ کی بالہ نظری سے مجھے توقع ہے کہ جنرے کی تک میں جو کہتے تھے اس کو یوں اندازہ لگائے کہ جو جبان مصالح سے نکلے قوم اس کو کس طرح سمجھتا مصالح بس بس اتنا مچاتا تھا کہ اپنی پیشن اگر ایک شخص آر خرکار کے ناخے کے قریب آکے کہا اللہ میں اتنا ساتھ یہ آپ کا ہمیشہ ختموں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا مجھے صرف دوسر میں نبی نے علی اللہ کہا یاب الاصل ادھر آؤ جملہ دے رہا کہا اس کی زمان کو خطا کر علی نے کہا چل اب اس نے کہا خطا ہو گئی مولا مجھے نہیں چاہیے اب اب جدوال کا حص دیکھ چکا تھا کہا چل کہ نہیں مولا مجھے نہیں چاہیے کہا چل لے گئے او کھڑے ہوئے تھے تنمان نے او فروا اور لے جائے خریب پہنچ کہا چالیس او لے اب میں اس کے آگے نہیں پہنچ سکتا آپ کو اس جملے پر نہیں پہنچ سکتا لسان رسالت پہ کیا کہا لسان اس من پہ کیا سکتا کوئی کوئی ہوتا تو ذریع کی زبان کر جاتی جی کہ ایسے میں یہ کردار یاد رکھیے یہ کردار کہاں جانے والا ہے یہ یاد رکھیے اس کردار کو ایک طویل خامش شخص ذرا سا پسٹ چھکی ہوئی ذرا سا پیشانی پہ سجدوں کا نشان ریش طویل خریب آیا ناکر پکار کے ناکر کے خجب آیا کہا اللہ پہ رفض جی دیکھ کیا پہلو صاحب آپ پہلو صاحب زی بی نیا تو سلی قرم کو قرد کر کے کہا دیکھ مرد تھا علی آگے بڑھے علی آگے بڑھے تنگ آگے چھینجو چاپتے تھے کی سرکار رسال اپنا کہ ٹھہرو آئے ٹھہر جاؤ یہ اکیلہ نہیں ہے یہ اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک گروہ ہے یہ ایک دن آئے گا اپنے پورے گروہ کے ساتھ اور پھر مخاطب کر کے مجمع کو کہا کہ اس کو وہ ختم کرے گا جو اللہ کے دوست رکھتا ہے اللہ رسول جس کو دوست رکھتا ہنین گزر گئی وہ چلا گیا راوی کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول یہ جملہ کہا کہ اس کو بہت کرے گا اللہ رسول کو دوست مخت ہے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اسی کے ذریعے سے میں ایک جان سکتا ہوں کہ اللہ رسول اس کو دوست وقت رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کو کون دوست رکھتا میں نے اس کے گھر کے قریب گھر لے گیا سرکار رسال رسال ہو رہے لیکن وہ زندہ کہ میں جمل میں گیا میں جمل میں شریک تھا لیکن وہ جمل میں بھی نہیں گیا سفتین آئی مصرفی میں موجود تھا لیکن وہ نہیں آئی میں نے کہا ہی کی عمر ہو گئی اب وہ کون آئے گا کب آئے گا اور کس کے ہاتھوں خطل ہوگا میری بھی عمر وفا کرے نہ کرے واقسی ہو رہی تھی تکرین سے نہروان جہاں نو ہزار میں سے نو بچے اور یہاں نو خطل ہوئے لڑتے لڑتے ایک مطلبہ وہ کہتا میں نے دیکھا وہ آ رہا ہے وہ گروہ لیے آ رہا ہے تو علی نے ایک نظر پوری تا دائل کے اسے کہا اب تو آیا اب آیا وقت اب نے پورے گروہ کے ساتھ پہتا تو علی نے دیکھتے دیکھتے پورے گروہ کا خطل کر کے کہا مر کے راوی سے کہ اسی وقت تو پوچھتا تمہا بچنا دیتا اتنے برس تنہیں انتظار کیوں گیا اتنے برس تجھے انتظار کرنا پڑا صرف یہ جاننے کے لیے کہ یہ جاننے کے لیے تو نے اتنا طویل انتظار کیا اسی وقت پوچھ لیتا تو میں مطلب دیتا مندل دنی آخری حصہ میری تقریر کا کہ میں یہی سے شروع کروں تین تقریر رہ گئی میری ساتھ یہاں کی اور نہیں تقریر ابھی مجھے نصف یہ الہیہ سے گزر کر ان محافظی تک پہنچنا ہے کہ کب سے کب تک اسلام کی حفاظت ہوئی اور کس کس انداز سے ہوئی تقریر دین ہی رہ گئی مگر میں اتنا کہوں پتھون یا دوسری تقریر مقال پر آپ سے تقریر تول میں انسان کی ترقی ہے نبی کیسے نبی خاتم کیسے یہ پوری ترقی کے بعد اب رسالت قتل لیکن ہدایت کو جاری رہنا ہے رسالت قتل ہدایت کو جاری رہنا ہے نفس کے لئے الہیہ کو اپنی خدمت انجام دینا ہے اگر نفس عالم موجود نہ ہو تو دنیا کا زیر و زبر ہو جانے میں کوئی شک نہیں جاتا ہمارا نفس اگر غائب ہو جائے تو ہم کہاں اگر نفس عالم نہ رہے تو پھر قائمات کہاں قشش کہاں نظام شمسی کو خرار کہاں تو اس جنی ضروری ہے کہ ہدایت کا سلسلہ شروع تو جس کمال پر جاکہ ابھی جمعہ مجھے سن لیجئے تقریب اس پر کب جس کمال پر جاکہ دبو کتن ہو رہی ہے اسی مقام سے جو ہدایت آرگ میں جا رہی ہے وہ ولایت ہے جی اتنا آسان کوئی نہ سمجھے ولایت کو سلسلہ عصمت سب مکمل ہے سب مسلسل ہے امامت اس کو کرتے کہ جہاں نبو تک کمال پر پہنچ جائے اور وہاں کسی کو ہاتھ پر بلن کر کہا جائے من قبط مولا ہو فہاد ی مولا تو اب سلسلہ ولایت جاری سلسلہ ولایت اب کی جگہ چل رہی ہے عزیز ان گرامی یہ جملہ تصمہ ہوا ہے میں انہیں تقریر میں کسی تقریر میں کہا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے گیارہ ہجری اٹھائیس صفحہ جس میں فرقہ رسالت مدینی کی دمیر میں تحق جاری ہے اتنا سن لیجئے آگست تحفظ جاری ہے چالیس ہجری تک باب مدینہ تول علم نے یہ کہتے حفاظت کی جب میں نے نبی کو عزور علی دیکھا مکمل دیکھا بطور میں دیکھا میں اپنے بطور میں دیکھا لڑک پر میں دیکھا جوانی میں دیکھا وحی کے نور کو میں نے دیکھا میں نبی کے ساتھ تھا کیا قیال ہے آپ کا اولین و آخرین میں کوئی ہے یہ کہنے والا کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی میں نے وحی کے نور کو دیکھا کوئی ہے کوئی برغمیدہ شخصیت تاریخ کی کوئی اہم شخصیت جو کہے کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی میں تھا سوائے امیر المومنیون کے میں نے زہی کے نور کو دیکھا میں نے پہلے عبلیس کے بلبلانے کی آواز سنی کوئی ہے کوئی ہے چالیس برہ تک خدمت کی زمانہ ختمہ چالیس ہجری اس کے بعد حسن نے تحقص کیا زمانہ ختمہ پچاس ہجری اس کے بعد حسین نے تحقص کیا زمانہ ختمہ ایک سکھ ہجری اس کے بعد زمانہ ختمہ اس کے بعد زمانہ زمانہ دوزو اس کے بعد زمانہ محمد تخی نے تحقیس کیا زمانہ حسنیٰ کری نے تحقیس کیا زمانہ حسنیٰ کری نے تحقیس کیا اب اس کے بعد کے سلسلہ تحقیس جاری ہے تو ہمارے سر کے ہمارا امام خائم ودود حق سے یہ فارا نظام خائم ہے کسی کے فیض سے یہ انتظام خائم ہے وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت ہمارے سر پہ ہمارا امام خائم یہ میں نے آپ کو ایک خاکہ کیا ہے سنوار تاکہ آپ جہاں نہ رہے لیکن تحقیس کیسے ہوا خدمت کیسے ہوئی یہ کل اور پھرسوں کی ترکیس تحقیس کیسے ہوا کس کس طرح سے تحقیس ہوا محافظ کتنے شجاہ تھے حفاظت کرنے والے کتنے شجاہ تھے حفاظت کے لئے دورِ بازو کی ضرورت ہے شجاہ کی ضرورت ہے تلوار نکال کے جن کرنا فقط شجاہ نہیں ہے وہ شجاہ کا مظاہرہ ہے ورنہ حیدرِ کرران بھی برابر کے شجاہ ہیں حافظِ بینار بھی برابر کے شجاہ ہیں شجاہ کا خاصہ محافظ شجاہ ہے شجاہ ہے چوتھی محافظ آتنا برست محافظین کا تذکرہ سوائے کل پانچی محافظ تھی کرجن جوان کا تذکرہ سونا کہ کیسے دین کی حفاظت کی اور آج ایک ایسے شہید کا تذکرہ جس کے خدم چومنے کی حصوت رہ گئی کربلا کے زمین کربلا کی زمین تو یہ حصوت رہ گئی ہر شہید کے خدم چومنے مگر یہ وہ شہید ہے جس کے خدم کربلا کی زمین نہ چوم سکی جس کے پاس لحوان نہیں مگر جس کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے یہ دلفقار کی اس ہتھیار کے آگے خود کو بے بس محفظ کرے کہ شان سے آیا ہے یہ شہید یہ محافظ یہ محافظ کے شان سے میدان میں آیا سن کیا ہے چھے مہینے چھے مہینے کا سن ہے ابھی دون نہیں چھوٹا ہے مگر ہاں ماں کا دون خود کو بکا ہے فانیہ ہونے کی وجہ سے اور پھر یہ کیفیت کہ جب چلے تھے چند دن کے تھے خورا میں آگوست میں لے کے کہا تھا بابا علی افضر تو میرے پاس چھوڑ کر جائے علی افضر کسی کی آگوست میں نہیں آ رہے تھے ایک مرتبہ ہوسر نے کہا آکے علی افضر کے کام میں کچھ کہا علی افضر کے باپ کی آگوست میں آگے جانے ہونے نے کیا کہا تھا مگر آج جب حل من ناثرن یمترنا کہ آباد بلد ہوئی خانے میں پہران ہوا حسین آئے خانے کے باپ پوچھا پہران کیسا ہے کیا آپ کی آباد سے اختلافہ کسیم کا علی افضر نے خود کو گھرا کیا کیا جھولے تھے آگوست میں لیا امہ رباد سے کہا امہ رباد لاؤنا بچے سے لے جاؤ شاید میں اس کے لئے پانی حاصل کرسکوں عزیزہ نے گناہ بھی مجھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ میں شہزادے سے مسائط تفصیل سے پرسکوں نہ میں یہ کہہ سکھوں گا کہ کیا دیوری شہزادے پر مگر ایک چھوڑتی تھی روایت جو اہم ہے جو عابد بیمار کے دبانی آئی ہے ہم تک وہ پہتے مجیس کو استطاق پلاؤں کہ عابد بیمار کے خیمت میں آکے کسی نے کہا فروند رسول مختار آپ کے باپ کے خاتلوں کو جمع کر کے ان سے بستہ لے رہے ہیں امام نے پوچھا ہر ولادی گرفتہ ہوا کی نہیں تو ایک مطبع اس شخص نے کہا فروند رسول آپ نے اپنے باپ کے خاتل کو نہیں پوچھا آپ نے اپنے بھائی کے خاتل کو نہیں پوچھا آپ نے اپنے چچا کے خاتل کو نہیں پوچھا آپ علی عزر کے خاتل کو پوچھ رہے ہیں کہا کہ ہاں علی عزر کے خاتل ہرملا میں ہم پر وہ ستم آیا ہے کہ ہماری آنکھ سے کبھی آنکھ کے خود نہیں ہوں گے عزیزانِ گرامی وہ سب مندلوں کو تائے کرتا ہوا پہنچا اور جب پوچھا تو مختار کے بھائی کے خاتل کو پوچھا جب ہرملا جرفتار کر کے لائے گیا تھا حاکم نے پوچھا بتلا کیا بات ہے کہ امام پوچھ پوچھ کو پوچھ رہے ہیں اس نے کہا حاکم تجھے جو سزا دینی ہو تو دینے مگر تجھے تفصیل نہ پوچھ کرنی تجھے بتلا نہ ہوگا کہا حاکم میرے ترکس میں صاف تیر تھے اس میں سے چار تیر میرے ضائع ہوئے میرے تین تیر نشانے پہ بیٹھے کہا حاکم میرا پہلا تیر اس وقت نشانے پہ بیٹھا جب ابباب پانی لے کر آ رہے تھے خانے پہ آباب آ رہی تھے اللہ تاہ اللہ تاہ اللہ تاہ حاکم میرا تیر مشک میں لگا پانی بھگا بچوں کی آف پھول گئی کہا دوسرے تیر کی تفصیل بتلا کہا حاکم میرا ایک اور تین اس وقت بچانے پر بٹھا جب باطنہ دلال زخمی تھا سینہ زخمی پہلو زخمی سر زخمی کلے گا زخمی حسین جورے پر جھوم رہے تھے میرا تیر چلا حسین کی پہچانی پر لگا حسین جورے سے زمین پر آئے کہا تیسرے تین کی تفصیل بتلا کہا حاکم یہ تیسرا ہی تین تھا تو کہا دوسرا تین کہا حاکم مجھ سے مت پوچ میں نہیں بتلا تو وہ کہا تجھے بتلا نہ ہوگا کہا حاکم حسین ایک چھے مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لائے تھے اور پانی مانگ رہے تھے حاکم میرا تین چلا بچے کا گلا حسین کے ہاں باپا خطہ ہو گیا عزیزہ مدرمی آپ رو چکے مجلس رو چکی بس ایک دلے کی مزہمت دے رہا ہوں حسین لے کر آئے اور خیمے تک پہنچے بار بار آگے برستے تھے پیچھے ہڑ جاتے تھے ایک بطرہ خریف پہنچے کہا امہ رباب اور امہ رباب جب در و در و در و در خیمہ پر آئی تو ایک ہی جملہ کہا کہا رباب صبر کرو بھی نا کہا ہاں مولا صبر کرو بھی کہا یہ لو آگوز میں لے لو عزیزہ نے جرابی شاہبان اولاد یہ ایک جملہ ماں نے بچے کو آگوز میں لیا تو گردن دو دوی طرح پر اٹ گئی اور امہ رباب نے کہا ہاں میرے لال تیرے عمر کے در جانور میں نباہ نہیں کیے جاتے مجلس ہو چکی لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پرسے میں شامل ہو جاؤں ایک جملے کی ذہمت ہے حسین لائے بن برسقار سے خبر کھوڑی بچے کو دخم کر دیا بچے کو دخم کر دیا گاری محکم کی صبح آئی کیوں آپ نے کہا نہیں دنیا کا بفتور ہے نا کہ اگر کسی ماں کی دوٹ سے بچہ چھن جائے تو اہل خانہ ماں کے سامنے سے اس کے استعمال کی چیزیں ہتا دیتے ہیں بچے کا جھولا ہتا دیتے ہیں اس کا لباس ہتا دیتے ہیں اس کے کھلاؤنے ہتا دیتے ہیں گیار میں محکم کی صبح کو ناکے لائے گئے اور ایسے میں بیبیاں سوار ہو گئی دیکھا ناکے پر کس سر آئے ایک ناکے پر حسین کا سر آیا ایک ناکے پر کریل جوان علی اکبر کا سر آیا دو ناکے پر حال محمد کا سر آئے ایک ناکے پر خاتم کا سر آیا ماں کا دیتا تصمی ہو گئی کہ میرے بچے کو وہ میرے بولا میں دخل کر دیا ہے اور سر جہاں چکی ناکے کی علی تھے کربلا کی درین کو تو ان کا جلا خبر سے لاش نکالی ماں دیکھتی رہ گئی بچے کو بہتر دیتا پر چکی ناکے پر حلی پر چکی ناکے پر چکی ناکے پر کسید ربنا پاقبال منا اگر کا نطفید مین لیکن ماتن کے لئے کہ وہاں ہاتھ تھا لیکن ماتن کے لئے کہ وہاں ہوتا ہے